اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عربی زبان سیکھنے کے لیے جب شاگرد جو ہمارے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں جب وہ مدارس جاتے ہیں تو وہ علم النحف بھی پڑھتے ہیں اور علم الصف بھی پڑھتے ہیں میں آپ کو اس کی موٹی بوٹی ڈیفنیشنز بتا دیتا ہوں پھر آج کی ریاکشن ویڈیو کی طرف آئیں گے علم نحف کی تعریف کچھ اس طرح بیان کی جاتی ہے کہ عربی زبان میں علم نحف وہ علم ہے کہ جس میں اسم اور فیل اور حرف کو جوڑ کر جملہ بنانے کی ترکیب اور ہر کلمے کے آخری حرف کی حالت معلوم ہو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس علم کا جاننے سے ہوتا یہ کہ انسان عربی زبان بولنے اور لکھنے میں ہر قسم کی غلطی سے محفوظ رہتا ہے آئیے علم الصرف کی بیسک ڈیفنیشن بھی دیکھ لیتے ہیں اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے اور علم الصرف وہ علم ہے جس سے سیغوں کی پہچان حاصل ہوتی ہے اور لفظوں کو گرداننے کا طریقہ اور ایک سیغے سے دوسرا سیغہ بنانے کا قائدہ معلوم ہوتا ہے فائدہ یہ ہوتا ہے اس علم کا کہ الفاظ کو صحیح طور پر پڑھنا آجاتا ہے اسی علم الصرف کی بعض اسطلاحات آپ نے سنی ہوں گی جن کا تعلق حرف علت سے ہو گیا یا نفی سے ہو گیا یا اس بات سے ہو گیا یا فعل ماضی سے ہو گیا یا فعل مدارع سے ہو گیا اسی طرح اور مختلف اس کی اقسام ہوتی ہیں جس کے اوپر باقائدہ تعلیم دی جاتی ہے یہ تو ہوگی ایک بیسک ڈیفنیشن آف علم نحف اور علم صرف کی یا علم الصرف و علم النحف اب آئیے ایک نام آپ نے بہت سن رکھا ہوگا مخفف ہے اس کا ای 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 اور اس آدمی کے فالوورڈز اسے ای 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 کو لٹرلی امام اور مجتحد اور مجدد اور پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے ہیں اور حضرت کا علمی لیول ذرا چیک کرتے ہیں آئیے آپ کو ایک ویڈیو دکھاتے ہیں اور اس کے بعد فیصلہ آپ کے ہاتھ میں جو کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا کرتا ہے یا کرے گا کیونکہ وہ مزارے کا سیگھا ہے من کانا یعبدو محمدن جو کوئی بھی تم میں محمد کی عبادت کرتا ہے یا کرے گا یہ مزارے عربی میں پریزنٹس اور مستقبل دونوں کو کور کرتا ہے تو وہ جان لے فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَات کہ بے شک محمد مر چکے نبی کریم علیہ السلام کے وسالِ اقدس کے موقع پاس سیئی نبو بکسلیک رضی اللہ تعالیٰ میں ایک جملہ اشارت فرمایا مَن کانا یعبدو محمدن فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَات یہ جملہ کہ جو کوئی شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے اور مرزا نے ترجمہ کیا کہ جو تم میں سے کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا کرتا ہے یا کرے گا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے یہ جملہ نعوذ باللہ مرزا نے اس انداز سے اس کا ترجمہ کیا اور پھر یہ کہا کہ مَن کانا یعبدو یہ کانا یعبدو فیل مزارے کا سیگہ ہے فیل مزارے کا سیگہ ہے یعنی کرتا ہے اور کرے گا جمکہ آپ اندازہ کر لیں کہ مرزا جیل می کے جو جو دعوے ہیں اس کے دعوے اتنے بڑے ہیں کہتا ہے جی میں امام خانہ کعبہ جو ہے وہ غلط قرآن پڑتا میں سے ہی پڑتا ہوں پھر ایک اور غلطی ہے جو مجہور چیزوں کی ہے عربی تو اس کو بھی غلط مانتے ہیں جو سارے کرتے ہیں میں نے اتنے چیلنج کیا تھا کہ امام کعبہ بھی وہ پرانونسیشن غلط پڑتا ہے کہ امام کعبہ بھی وہ پرانونسیشن غلط پڑتا ہے امام خانہ کعبہ کو عربی طرف کو صحیح نہیں آتا مجھے صحیح آتا ہے اور کہتا ہے مجھے اتنی عربی آتی ہے کہ میں منو ان قرآن کا ترجمہ کر سکتا ہوں منو ان منو ان کو منو ان کہتا ہے میں ترجمہ کر سکتا ہوں اتنی مجھے عربی آتی ہے اور حیثیت کیا ہے حالت کیا ہے حالت یہ ہے کہ کانا یا بودو کو قرار دے رہا ہے فیل مزارے یقین جانے کہ پہلے سال کا بچہ جس نے کوئی دس بیس دن صرف مدرسے میں لگایا ہے اور علم سرف کا پہلا جو قائدہ چھوٹا سا یسن القرآن کی طرح قائدہ ہے مزان و سرف جس نے صرف مزان و سرف پڑھی ہوئی ہے ہمارے پاہ جو بچے پڑھنے کے لئے آتے ہیں صرف مزان و سرف بیس دن پڑھ لے بچہ تو اس کو پتا چل جاتا کہ کانا یا بودو یہ فیل مزارے نہیں ہے کانا یا بودو ماضی استمراری ہے کانا یا بودو ماضی استمراری ہے اور مرزا ماضی استمراری کو قرار دے رہا ہے فیل مزارے جس بندے کی علمی حالت اور علمی لیول یہ ہے کہ وہ ماضی استمراری کو فیل مزارے قرار دے کہ ترجمہ پر وہ فیل مزارے والا کر رہا ہے کبھی ماضی استمراری والا کبھی فیل مزارے والا اور پھر ڈٹ کے کہہ رہا کہ فیل مزارے ہے اور اس میں دو زمانے پائے جاتے ہیں حال کا بھی استقبال کا بھی کرتا ہے کرے گا اور دعوے اس کے اتنے ترے بڑے ہیں کہ جناب وہ اس کے جو بلین فالورز ہیں وہ اس کو نحس بللہ امام لکھتے ہیں کئی اندے پیروکار مجدد لکھ رہے ہیں جس بندے کی علمی حالت یہ ہے کہ وہ پیل مزارے اور ماضی سمراری میں فرق نہیں کر سکتا جبکہ کانا یا برو یہ ماضی استمراری ہے تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں آپ نے دیکھا کہ مفتی راشد محمود نے اس بات کو بڑا واضح کیا آپ کے سامنے اور بہت زبردست کام کرتے ہیں مفتی راشد محمود صاحب آپ کو بہت بہت خراج تحسین بھی میں پیش کرتا ہوں اور بہت ایک علمی کابش ہے آپ کی اور آپ لوگوں میں سے جن لوگوں نے دیکھنا ہو کہ مرزا صاحب کے جو ایکسٹریم بلنڈرز کو ایکسپوز کیا ہے مفتی راشد محمود نے تو آپ ان کا چینل ویزٹ کر سکتے ہیں اور ان کی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے مرزا کی غلط بیانی جھوٹ بکواسات الزامات غلط تشریحات ان تمام چیزوں کا بڑا علمی جو ہے انہوں نے اس کا جواب دیا ہے مزید ریاکشن ویڈیوز کے ساتھ انشاءاللہ پھر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گا اپنا اور اپنا بہت خیال رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور اس کا مقصد یہی ہے کہ ان گمراہوں سے لوگوں کو بچایا جائے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ گمراہ لوگ انجینئر مرزا اور کمپنی ٹائپ کے لوگ کہ ایک مہینہ مدرسے میں پڑھنے والے بچے سے بھی گیا گزرا ان کا علمی لیول ہے اور دعوے ان کے چیک کرے تو سوچے بڑے لیول پر اس آدمی نے کتنے بلنڈرز کیے ہوں گے اور اس کے جو بلائنڈ فالورز ہیں وہ تو اس سے بھی گئے گزرے ہیں عام آدمی کو تو اتنی فہم بھی نہیں ہوتی اس نے دو چار جملے بول دیئے جو سامنے بیٹھے ہیں ان کو خبر ہی کوئی نہیں ہوگی کہ اس نے بولا کیا ہے وہ تو واہ واہ کر کے گھر چلے گئے کہ آج تو مرزا صاحب نے گریمر پڑھا دی گریمر نہیں پڑھائی گریمر کا ستے ناس کر کے ڈبے میں بند کر کے ریبن لگا کے آپ کو تھما دیا ہے کہ یہ لو ابھی تک تو میں دوسری فیڈز میں کھلوار کرتا آیا تھا اب گریمر کے بھی پرخ چڑھاتا اللہ ہدایت دے اور میں کیا کہہ سکتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ ببرکتہ موسیقی